اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آیاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں ڈمڈم پلانٹ بونسائی پلانٹ یہ ڈمڈم کا پودہ ہے جس سے ہم نے بونسائی ریڈی کیا ہم نے بہت ساری کٹنگز لیں جو کہ بہت ہی آل شیو میں تھی ڈمڈم پلانٹ کی اور وہ ہم نے ایک گملے کے اندر لگا دی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ ہے ایک یہ پیچھے ہے ایک اس کے برابر میں یہ دونوں جوائن ہیں نیچے سے اور پھر ایک یہ الگ سے ہے اور ایک یہ بلکل پیچھے یہ بھی نیچے سے نکل کے آ رہی ہے یہ ہم نے ایک ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ لگائی ہیں لگانے کے بعد اس کے اندر سے شوٹنگ شروع ہو گئی اور ابھی یہ نکلتے نکلتے برانچز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے سے گرین ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ نکل رہی ہیں اسی طرح یہ نکلتے نکلتے پھر یہ اوپر آئی یہاں تلقی ہے والٹی اس کے بعد یہ نیو برانچ سکینر سے نکلی اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹول پودا تیار ہو چکا ہے بہت ہی پیارا اس کا شیف آیا ہے اتنی تو امید بھی نہیں تھی اور جتنا پیارا اس کا جو ہے وہ ریزرٹ ہمیں نظر آیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے میں آپ کو اس کو راؤنڈ بھی دکھاتا ہوں ساری طرف سے یہ دیکھیں اس جگہ سے بھی شوٹس آ گئی ہیں جدر سے امید ہی نہیں دیا ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے یہ ایک الگ سے ٹھوٹی پڑی گی تھی تو اس میں سے بھی نکل گیا آ رہی ہیں نیچے تک جو ہیں وہ اس کے اندر میں آپ کو ڈیٹ بھی دکھا دیتا ہوں میڑ گیا ہے جولائی کی ڈیٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے تو بہت ہی بردس لک دے رہا ہے بونسائی پلانٹ بنانا آسان نہیں ہوتا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بٹ یہ تو ہم سے آسانی سے ہی بن گیا ہم نے جسٹ یہ ٹوٹی ہوئی لکڑیاں لیا اور ان کو اس کے اندر لگا دیا اور پانی دیتے رہے نورملی اور یہ آج جو آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کتنے اچھی طریقے سے گروہ کر رہی ہیں اوپر تک چلے گئی ہیں ڈمڈم جو ہے وہ ایک سبت جان پودہ ہوتا ہے اس کو زیادہ کیئر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے یہ کم پانی کے اندر سروائیف نہیں کر سکتا دھوک والی جگہ پر رکھیں آؤٹڈور پودہ ہے یہ شیڑی ایریا میں ہے یا انڈور یہ نہیں رہ سکتا کوئی بھی بونسائی انڈور نہیں رہتا بونسائی پودے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فل دھوک کے پودے ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پلانٹ جو ہم نے دیار کیا یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا بہت ہی زبردست لوگ دی رہا ہے اسپیشلی یہ جو پیچھے والی اس کی جو برانچ ہے جو مین برانچ ہے اس کے اندر سے بھی کافی ساری روٹز ہیں وہ نیچے ڈیولپ ہوئیں اور اس کے بعد ابھی اس کے اندر بہت ہی زیادہ برانچز جو ہے وہ نکل چکی ہیں یہاں سے آپ دیکھ بھی سکیں شاید کہ یہ کتنی زیادہ اس کے اندر سے نکل رہی ہیں اس سائٹ سے بلکل بھی نہیں ہیں ایک بلکل جنگل کا لک دے رہا ہے یہ گملہ ہمارا اور ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں اور آج یہ میں نے کری دیا تو آپ کے پاس بھی اگر دم دم لگا ہوا ہے کہیں پر بھی زمین پر یا کنٹینر پر تو آپ بھی اس کی کٹنگ اس طرح سے موٹی موٹی اتار لیں اور ابھی جو ہے وہ موسم اچھا چل رہا ہے اس کی کٹنگ گروہ کرنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے لگا لیں انشاءاللہ یہ جو ہے گروہ کرے گا آپ کے پاس بھی اور اسی طرح کا ایک بونس آئی آپ بھی بہت ہی اس بھی گروہ کر لیں گے تو اسی کے ساتھ آیاز احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ